لیکن اس سال جو مین لاستیت دیکھا جائے تو بارش کے ٹیم پہ تکلیف ہوتی تھی اس سال دوب میں ہی پریشانی ہو رہی ہے یہ سمجھ کے باہر ہے چھے دن جو گاڑی دوب میں کھلی دوب میں رہے اوپر سے ترپال اس کو ترپال سے بان کیا ہو آپ مجھے بتائیے اس کی وہ خاصیت پھر کہاں رہی اس کی کالیٹی پھر کہاں رہی وہ پھر پکا ہوا بن جاتا ہے وہ بائلڈ ہو جاتا ہے پھر جب وہ ملیو میں بہنچتا ہے تو ایک دم وہاں سے اس میں کچھ نہیں آتا ہے پھر وہ جب یہاں ملیو میں مال کھریدیں آتے ہیں جب وہ پہلے ایک خصا رکھا چکے ہوتے ہیں تو وہ یہاں ملیو میں بلکل نیچے ریٹوں پر سستے ریٹوں پر فرمارڈ ڈونتے ہیں باغبانی جو کہ ایک بڑا شعبہ ہے یونین ٹیڈیٹری کی معیشت میں کلی دی کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اس سے سالانہ تقریباً دس ہزار کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے سرکاری اعداد اشکمار کے مطابق یون ٹی میں 35 لاکھ لوگوں کا ذریعہ معاش برراست یا بلواس طور پر باغبانی پر منصر ہے اور یہ روزگار پائدہ کرنے کا ایک اہم شعبہ ہے پچھلے ایک دو سال سے باغبانی سے جڑے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ یون ٹی ایڈمنسٹریشن بلا وجہ ان کے مال بردہ ٹرکس کو کازی گن یا کسی اور جگہ روک کر ان کے مستقبل سے کھلوار کر رہے ہیں چودہ سکمبر دوہزار بائیس کو شوپیان کی میگا فروٹ منڈی سے جڑے بیوپاریوں کے ساتھ ساتھ پوری وادی کے بیوپاریوں نے اس اقدام کے خلاف اپنا احتجائی درج کیا سٹرائک جو کل فروٹ منڈی آگلر شوپیان میں کی گئی ہے جس میں ڈسٹرک کے گروورز ٹریڈرز اور یہاں اس منڈی کے بائیر جو خریدہ لوگ ہیں جو یہاں مقامی بھی ہیں اور جو باہر کی منڈیوں سے بھی باہر کی سٹیٹوں سے بھی آ کر یہاں خریدی کرتے ہیں وہ اس ٹرائک میں موجود تھے وجہ یہ تھی کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ نیشنل ہائی وی جو ہے فورٹی فور ڈسٹرک کے طور لائے گیا ہے اور اسی کانوائی میں ہمارا فورٹ بھی اس کو بھی شامل کیا گیا حالانکہ فورٹ آپ جیسے جانتے ہیں یہ پیریشیبل آئٹم ہے اس کے اور ہم نے شروع سے ہی پہلے ڈیوکام صاحب سے کومیشنر سیکٹری اگریکلچر مسٹر اٹر دلولو صاحب سے اور پھر اس کے بعد برائرہ ہم نے ایل جیس صاحب سے بھی گزارش کی کہ جناب اس فورٹ کے لیے آپ راستے کو بلا خلل جاری رکھیں اس کو کبھی آپ باننا ہونے دیں فورٹ کے تعلق سے فورٹ ہم کول سورو میں رکھتے ہیں شیئر سٹورو میں رکھتے ہیں جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی ساری وہ خاصیت یا خصوصیت ختم ہو جاتی ہے جب اس کو راستے میں بلکل گاڑی کو سٹینڈ پر رکھا جاتا ہے اور ان کی وہ پھر وہ ایفشنسی وہ جو اس کی ڈلیکیسی اس کی جو وہ سپیشلٹی وہ ختم ہو جاتی ہے پچھلے دنوں برابر متواتر چھے دن نیشنل ہائیوے بند ہماری یہاں گاڑیاں کھڑی رہی اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ سنتیس سو گاڑیاں کل ساڑھے تین بجے تک وہاں جمع ہو چکی تھی جن میں شروع فروٹ لوڑ تھا مجھے بتائیں اگر گورنمنٹ کا چاہے مرکزی سرکار ہو یا یہاں کی کشمیر انتظامیہ ہو اگر رویہ رویہ میں چینج نہیں آئی آپ کس طرح سے مستقبل میں فروٹ انڈسٹری کا مستقبل بہت ہی مغدوش ہے کیونکہ دیکھیں ہمارچل میں ان کو بہت ساری انسینٹوز ملتے ہیں پچھلے دنوں ان کو جی ایسٹی کام کیا گیا جو ان کا یہ پیکنگ میٹیریل ہے اس پر بھی جی ایسٹی کام کیا گیا یا ہمیں کوئی انسینٹو نہیں دیا جاتا یہاں کوئی پیکیج نہیں دیا جاتا ہے اور یہاں جو بھی اس کے اور واقعی دیکھیں ہماری لکڑی کی پیٹی وہ ہم پچھلے سال لیتے تھے ساتھر پچھتہ روپے اس سال ایک سے پانہ روپے میں ملتی ہے یہ کارڈ بورڈ کی پیٹی کارڈ بورڈ کا بکس ہم پچھلے سال لیتے تھے تیس پانتیس روپے تک زیادہ 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 اس سال پچھپن ساٹھ روپے تک یہ بھی پہنچ گئی ہے ہم آہ کیا دیکھیں اور خاص کر یہاں ڈوائیاں جو ہیں وہ بھی سپوریس آتی ہیں سب سٹینڈار آتی ہیں خادوں میں ان میں ایک دم دھگنا اضافہ ہوا یہ فروڈ انیسٹری جیئے تو کیسے جیئے اچھا دوسری طرف سے ہمارے بچے جو آتے ہیں پڑھ کر بیکار ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اسی مقام میں لگاتے ہیں آپ ہماری اس منڈی کو لے لیجئے اس میں دس ہزار لڑکے اس وقت پڑھے لکھے جو پی جی جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے ایمکل کیا ہے کچھ لوگوں نے پی ایج دی کیا ہے وہ بھی اسی منڈی میں آپ کام کرتے ہیں ہم ان کو بھی روزگار دیتے ہیں کسی منڈی سے دو سو گاڑی ڈیر سو گاڑی یا ایک سو گاڑی یہاں سے کم سے کم کل ملا کے دو ہزار گاڑی پاندرہ سب سے لے کے دو ہزار گاڑی یہاں سے نکلتی ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ کاجی گل میں دو ہزار گاڑیوں کو ایک دم بلا کرتے ہیں جس خریدار نے یہاں سات سو میں مال لیا یا پانچ سو میں مال لیا چھے دن میں یہ یہ سارا مال رام بند میں بلا کے کرتے ہیں پھر یہ اکٹھے جب ٹرانسپورٹ کو چھوڑتے ہیں جب یہ اپنی منڈی میں مال پہنچتا ہے تو وہاں یہ مال اس شائن میں نہیں نکلتا ہے اس کی وجہ سے خریدار بھی ختم ہو گئے اور کسان بھی ختم ہو گئے ہم لوگوں نے کسان چاہے کسان ہو خریدار ہو آرتی ہو بینک سے فائنانس لیا ہے کے سی سی لیا ہے بینک سے فائنانس لیا ہے یہاں گاڑی کو بل بنتی ہے میں خود خریدار ہوں پرسوں آج سے تین دن میں نے یہاں ایک گاڑی لوڑ کی اس گاڑی کی بل بنی ہے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار وہاں سے آئے ہے پونے چارلاک رپیہ اب میں یہ پیمٹ جو مجھے یہ پیمٹ گٹ گئے جو ایکسرا پیمٹ جو مجھے مائنس ہو گیا ہے یہ میں کہاں سے لاؤنا ہے بینہ ریزن کے پورا جب اسی دن جس دن پروٹیسٹ ہوا اسی دن تقریباً آل ویلی کے جتنے بھی پریزیڈنس آئیوان ہے پورے لیوڈورا میں رات کو تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک تھے وہاں ایس ایس پی صاحب بھی تھے آہ آگری کلچر ڈیریکٹر صاحب بھی تھے تو بینہ ریزن کے انہوں نے جو وہاں پہ ریزن بتایا وہ بانی حل کا جام جو اصل ریزن اس میں بتایا گیا بانی حل میں جام لگتا ہے آپ کی جو ٹائمنگ ہے ایچ ایم ویز کی در سے لاؤڈورا سے آگے جانے کے لیے آٹھ گھنٹے کی ہے لیکن کبھی بھی ابھی تک یہ آٹھ گھنٹے پوری کانوائی نہیں چلی تین گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے پندرہ میلٹ چار گھنٹے بھی پورے نہیں ہوتے ہم نے ان سے گزارش یہ کی کہ آپ اس میں ٹائمنگ بڑھا دیجئے یا کم سے کم ایک نائٹ پورا چھوڑ دیجئے بھلی یہ وہ آلٹرنیٹ کا انہوں نے سسٹم رکھا ہے وہی چلا لیں ڈیلی بیس پہ نہ بھی ہو کم سے کم یہ گھنٹے چلنے دیا جائے کیونکہ ابھی جو سیزن شروع ہے ابھی جیسے ایک ہزار یا پندرہ سو گھنٹے جاتی ہیں آنے والے دنوں میں ایک تعداد پانچ ہزار تک پہنچے گی ابھی اگر ہمارے ہائیوے پہ ایک گلیوڈورا کے آس پاس یا پوری ہائیوے جام ہو جاتی ہے اس سے چار پانچ ہزار گاڑیاں جمع ہوں گی تو کل کو یہ اتنے دن رہے کہ تو یہ پچیس تیس در ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے وہی چیز کو مجنی نظر رکھتے ہوئے ہم نے پوری جو تمام ویلی کے جو بھی ایسٹیشن تھے فروٹ سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے پروٹسٹ کیا تاکہ حکام کو یہ آگاہی کی جائے کہ آگے کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے موسیقی